مدھے پردیش اور میزورم میں ووٹنگ کا آج ووٹنگ ہونے والی ہے ایم پی میں دو سو تیس ویدھان سوا سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی بدریز اسیم شیورا سنگھ اور ان دور سے کیلاش وجہورگی کے بیٹے آکاش وجہورگی امیدوار ہیں یہاں چناف کے لحاظ سے بہت بڑا دن ہے آج چناف میں مدھے پردیش اور میزورم کے ویدھان سوا سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے مددان ہوگا اور آپ کو بتا دیں کہ چاچوڑا سے دگوجہ سنگھ کا لکشمر سنگھ میدان میں ہوں گے ان کے بیٹے میزورم میں چالیس ویدھان سوا سیٹوں پر ووٹنگ شروع ہو چکی آپ کو بتا دیں میزورم میں آج تک بی جے پی نہیں جیتی ہے اور لیکن بی جے پی اس بار کڑی ٹکر دے گی اور میزورم میں دس سالوں سے کانگریس کا راج ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا پاسا پلکتا ہے یا پھر بی جے پی کتنا کمال کر کے دکھاتی ہے لیکن بڑا سوال کیا میزورم اور مدھے پردیش میں کمال ہوگا اور بی جے پی کیا دہرائے گی مدھے پردیش میں اپنے آپ کو چوتھا ٹرم راجیب جو کی بہت امپورٹ میں اور ایسا لگتا ہے راجیب کی اب تک کا سب سے مشکل چناخ دڑ رہی ہے بی جے پی مدھے پردیش یہاں ندی آپ نے ٹھیک کہا کیا کمال ہوگا ان دونوں جگہ پر کیونکہ اگر مدھے پردیش بی جے پی جیتی ہے تو یہ اپنے آپ میں کمال ہوگا کیونکہ چوتھا ٹرم ہاتھ لگے گا اور میزورم میں اگر جیتی ہے تو میزورم میں آز تک بی جے پی نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ہے تو چالیس وہاں پر سیٹے ہیں اور دو سو تیس سیٹے جو کی مدھے پردیش میں اس وقت سارے چراج نیتک دلوں کی نگاہوں میں ہیں کی کسی بھی طریقے سے انہیں بہومت حاصل کیا جائے ستہ کے قریب آیا جائے مدھے پی دیش کا چنامی دنگل آپ گرافیس کے ذریعے میں دیکھ رہے ہیں بدھنی دمو ریلی دتیا بھوپال دکشن پشم شپری گوون پورم بھوپال چرہٹ ہرسود نریلا بھوپال یہ تمام وہ سیٹے ہیں تمام وہ جگہیں ہیں جن پر نظر ہے ووٹرس کے بڑے مدے کیا ہیں کسانوں کی کرز مافی کی بات ظاہر سی بات ہے ہر کئی کسانوں کے لے کر مدہ اٹھتا ہے منصور کا گولی کان ضرور اس کو بھنانے کی کوشش کی جائے گی پکشی دلو دوارا اینٹی انکمبنسی ایک ایسا فیکٹر ہے جو اکثر ادھکتر چنووں میں رکھا جاتا ہے کیا سرکار کے خلاف جنتہ اس کے چلتے جائے گی کی نہیں جائے گی بسٹرچار کا مدہ بھی یہاں پر نظروں میں ہوگا تو یہ بڑے مدے جیسے کہ راجیب نے آپ کو بتایا گرافکس کے ذریعے ہم لگاتار آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں چناوی دنگل کی ضروری جانکاری سیاسی اکھاڑے میں دوہزار آٹھ سو نینیانوی امیدوار آزمار رہے ہیں اپنی قسمت اکھاڑے میں ہے چھہ سو چھپن کروڑ پتی امیدوار جی چھپنس گڑ کی بات کر رہے تھے جس سے پہلے جب وہاں پر چنا ہوئے تھے دو سو انتالیس کروڑ پتی امیدوار تھے چلی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جوڑ گئے ہیں ساتھی ہمارے ساتھ پولٹیکل آنیلسٹ بھی جوڑ چکے ہیں ستیش کمان سنگھ اور ہمارے ساتھ سنجے بھی ہوں گے سیدھا مدھے پردیش سے ان کے پاس چلیں گے اور سب سے پہلے سنجے آپی کے پاس آنا چاہیں گے شروعات آپی سے کس طرح کی حلچل صبح ساتھ بجے سے دکھائی دے رہی ہے کچھ ایسے علاقے ہیں مدھے پردیش میں بالا گھاٹ اور آس پاس کے شیطر جہاں پر صبح ساتھ بجے سے ووٹنگ ہونی ہے کیونکہ یہ نقسل پرباہویت علاقے ہیں اور اس کے علاوہ باقی شیطروں میں صبح آٹھ بجے سے مدھے دان ہوگا تو ابھی فیلال آپ کہاں سے ہیں اور کس طرح کی حلچل دیکھ رہے ہیں جیہاں دیکھیں میں ابھی مدھے پردیش کے ریوہ میں ہوں اور ریوہ میں راجندر شکل جو کی خانیج بنت رہی ہے وہ مدھے دان کریں گے جس مدھان کے اندر پر ہوں مدھان کریں گے اسی مدھان کے اندر پر ہوں کامینا میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر مدھان کے اندر پر سبی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور ٹھیک آٹھ بجے سے یہاں پر مدھان شروع ہو جائے گا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ تین مدھان کے اندر ہیں جہاں پر بالا گھاٹ جی لے گے ریوہ سے سنجھ شیکر میں بتا رہے تھے کہ وہاں پر تیاریاں ہو چکی ہیں تھوڑی سی تقنیقی دکت آئی ہے اور اس بیچ ہمارے ساتھ پینلس موجود ہیں ورش پتکار انکی سنگھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ستیش سنگھ جی جو کی پولٹیکل انلسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انکی سنگھ سر آپ کے پاس آؤں گا اور سب سے پہلے میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ آج ووٹنگ ہونے والی ہے ووٹر کے دماغ میں خاص طور پر مدھان پردیش کے ووٹر کے دماغ میں کیا تین سال کے بعد چوتھا ٹرم دینا تین ٹرم کے بعد چوتھا ٹرم دینا دماغ میں ہوگا یا مددے ہوں گے اور مددے ہوں گے تو کیا ہو سکتے ہیں نہیں دراصل ماما نے وہاں پہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ کھیل کھیلوال ہوتا رہا ہے تو ووٹر فیٹیگ تو تھا وہ کم ہے ان کے خلاف جو انٹی انکمڈنسی ہوتی ہے اب ایک شکل کم ہے مطلب کچھ ایسا نہیں لگتا ہے کہ بہت ناراض ہو لوگ چاہے کہ اب چہرہ بدلنا ہے بہت دیکھ لیا ہے کیونکہ ماما جی کچھ نہ کچھ بھانجیوں کے لیے کرتے رہتے تھے لہٰذا ایک اچھا ماحول بنا جو سب سے بڑی بات ہے ایشیوز کے مامنے میں دیکھیں گے فاربر ایک بڑا رہا اور اس سال سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ ویٹ پروڈکشن میں پنجاب کو کراس کر گیا ہے مدھ پردیس یہ پہلی بات دیش کے اتحاس پہ ہوا ہے تو اگریکلچر بوم رہا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ جو کاسٹ آف پروڈکشن بہا ہے اس سے کسابوں میں ناراضگی بھی ہے تو کئی فیکٹر ہیں ایسے جو کی کام کریں گے کسانوں والا ساتھ کے ابھی حال میں سنا بیس دن کے اندر کہ تھوڑا سا بیک ورڈ فار ورڈ وارا بھی ایک فیکٹر آ گیا ہے تو یہ سارے فیکٹرز ہوں گے جو کی میٹل کریں گے ان کے سنگھ سے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ڈی بھی بہ جاتی ہے لیکن ہیومن انڈیکس نہیں بڑھتا بلکہ یہاں پر ویٹ پروڈکشن بڑھ گیا ہے کسانوں کو نہیں ملا کہی ایسا ہی تو یہاں بھی نہیں ہو رہا ہے بلا اچھا آپ نے سوال کیا سچ بات یہی ہے کہ کئی پیرامیٹر سے ہیومن ڈیولپمنٹ کے وہ نہیں بڑھے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنتہ کیا اس سے خوش ہو جائے گی کہ ہمارا بھی پروڈکشن بڑھ گیا ہے یا وہ جب دیکھے گی کہ نہیں ہمیں جو سواست کی چیزیں ہیں حالانکہ ایڈوکیشن سیکٹر میں اچھا کام ہوا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ براڈلی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ انٹی انکمبنسی کا اتنا بڑا زور نہیں ہے نہیں ہے آپ مانتے ہیں انٹی انکمبنسی کا زور نہیں ہے ایک چیز اور بتا دے ایک دن رات میں ابھی تین دن پہلے کی بات ہے رات میں ساڑھے بارہ بجے سنگ کا ریال ہے مکھی منتری گئے تھے بغیر کسی کو بتائے پہلے سے سنگ کے ادھادکاری بیٹھے تھے اور قریب ڈیر گھنٹا رہے شاید ان کی بڑا دیئے تھی کہ سنگ سے کہیں کہ بھائی ہمارے ووٹرز کو آپ باہر نکالنے کی چھمتہ آپ ہی کے اندر ہے لہٰذا اپنے سارے جو نیٹورک ہے اس کو آن کرے تو میرے خیال سے اگر ترن آؤٹ بڑھتا ہے تو یہ پوزٹیو ہوگا کیونکہ سنگ کو انہوں نے ریکویسٹ کیا اور سنگ نے اس کو شاید مجھے میری جانکاری ہے سنگ نے اس کو مان لیا تھا تو سنگ کے ورکر جو ہوں گے آج وہ ووٹرز کو نکالنے کی کوشش کریں گے یہ ایک پوزٹیو فیکٹر ہے ان کے لئے چلی دیکھنے ہوگا کہ ترن آؤٹ کیا رہتا ہے فلحال آغاز تو ہوئی چکا ہے اور ووٹنگ کچھ شیطروں میں شروع بھی ہو چکی ہے سنجے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ریوہ سے وہ لگاتار ہمیں جانکاری دے رہے جی سنجے آپ بتا رہے تھے اس وقت کچھ تقنی کی خرابی کی وجہ سے آپ سے سمپرٹ ہو گیا ابھی آپ کتنے کتنے لوگوں کی بھیر دیکھ پا رہے ہیں وہاں پر کیا لوگ پہنچیں اُتصاہ کے ساتھ مطدان کرنے دیکھیں ریوہ میں آٹھ وجہ سے مطدان کی پرکریاں شروع ہوگی لہٰذا ابھی ایک دو لوگ آنا شروع ہوئے ہیں ایک دوکہ لوگ لیکن جو تمام کائز کرتا ہے وہ جرور آگئے ہیں ہمارے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے مطدان کے اندر ہے اور اس مطدان کے اندر پہ جو سبھی دازلیتک دلوں کے پولنگ ایجنٹ ہیں وہ پولنگ ایجنٹ آ چکے ہیں جو مطدان دل ہے وہ آ کر کے جو موق پول ہوتا ہے اور تمام جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ تمام تیاریاں ان کے دوارہ کر لی گئی ہے اور ٹھیک آٹھ بجے سے یہاں پر مدان کی پرکریاں شروع ہو جائے گی مدپردیس میں بات کی جائے تو تین مدان کے اندر ایسے ہیں پالا گھاٹ جیلے کے جو کی نقسل پروابی تھے وہاں پر مدان کی پرکریاں شروع ہو گئی ہے ٹھیک سات بجے سے مدان کی پرکریاں شروع ہو گئی ہے اور اس طریقے سے اگر کہا جائے تو مدپردیس میں مدان کی پرکریاں شروع ہو گئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں جہاں پہ موجود ہوں ریبا میں اس کے ٹھیک بغل میں چھوڑھٹ ہے اور وہ کافی مہتپورن سیٹ ہے کیونکہ وہاں سے جو نیتا پردیپک چھتیس مدپردیس چناب لر رہے ہیں عجی سنگھ راہول اور اس درشتی کون سے ان کے چھتر پہ بھی لوگوں کی نظر ہے ریبا میں خود جو ہے جو کھنیج منطری مدپردیس کے وہ چناب رہے ہیں راجندر شکلہ تو یہاں پر بھی لوگوں کی کافی نظر ہے کیونکہ تیسری بار وہ چناب میدان میں ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر دکھا جائے تو ان کو انٹین کمبنسی کافی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہی بات ہو بھی رہی ہے انٹین کمبنسی کا سامنا کرنا پڑے لیکن جیسا کہ ان کے سنسر بتا رہے تھے کہ ماما جی نے بہت تیاری بھی کر رکھی ہے ساغر سے کلبوشن سکسینہ جڑ گئے ہمارے ساتھ کلبوشن فیلال آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں ساتھ بجے کا وقت ہو گیا ہے آٹھ بجے سے ووٹنگ شروع ہونی ہے ابھی آپ جسمتدان کندر کے باہر ہیں کیا ایستیتی ہے کیا تیاری آئے تصویریں دکھائیے بلکل اگر دیکھا جائے تو ساتھ بجے سے ووٹنگ سٹارٹ ہو جانی تھی اور آٹھ بجے سے ساغر میں ووٹنگ شروع ہو جائے گی اگر ساغر کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ دو دگج نیتا دو ہائی پروفائل سیٹ ہے گرہ منتری بھوپین سینگ کی اور پنچائد منتری جو ہے گوپال بھارگاو کی گوپال بھارگاو کی اگر بات کر لی جائے تو دوہزار تیرہ کے ویدان صحابہ چناؤں میں جس پکار سے مکمینتی شیوراز سینچوہان اور موڈی کی لہر دیکھی جاتی تھی لیکن اس دوہزار اٹھارہ کے ویدان صحابہ چناؤں میں ٹھیک اس کے وپریت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ کسی بھی پارٹی کی کوئی لہر نہیں ہے اس لیے خود جو کی گوپال بھارگاو بیجے پی کی طرف سے میدان میں ہے کیونکہ گوپال بھارگاو کبھی بھی پرچات پسار کرنے آم جنتہ کے بیچ نہیں جاتے تھے اور چناؤں کے سمیں میں وہ گھر میں ہی بیٹھے رہتے تھے ان کے جو پتر ہیں وہ پرچات پسار کرتے تھے لیکن دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں جو ہے گوپال بھارگاو کو میدان میں آنا پڑا اور اپنے لیے جو ہے ووٹ کی اپیل کرنی پڑی وہی اگر بھوپین سینگھ کی بات کر لی جائے تو گرہ منتری ہے اور ایک چناؤں وہ ہار بھی چکے ہیں لیکن ایک بڑی بات یہ ہے جو ان کے سامنے کانگرس کے پرتیاشی ہے انہوں نے بھوپین سینگھ کو جو ہے ایک چناؤں ہارا چکا لیکن پچھلے دوہزار تیرہ کی بات کر لی جائے تو دوہزار تیرہ کے ویدان سبہ چناؤں میں بھوپین سینگھ کا آپ نظر بنا کر رکھئے آپ وہاں پر کتنے لوگوں کا اتصاہ دیکھنے کو ملتا ہے فیلال ساغر سے جو آپ نے اپ ڈیٹ یہ دیا کہ وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی پارٹی کی لہر نہیں دکھائی دی رہی راجیو یہ بڑی بات انہوں نے کہی کل بھوشن نے بہرات دیرے دیرے تصویریں بھی آنا شروع ہوں گی کیونکہ صبح کے ساتھ بچ چکے ہیں اور آغاز ہو چکا ہے مطدان کا فیلال دیپتی کا رکھ کریں گے بھوپال سے مارے ساتھ دیپتی جوٹ چکی ہیں دیپتی سیاسی گڑ بھوپال وہاں پر کس طرح کی تصویر دیکھنے کو مل رہی اس صبح سے دیکھیں میں ایک مدان کے اندر پر کھڑی ہوں یہاں پر جو ہے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں اور لوگ دیرے دیرے یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں آٹھ بجے سے ووٹنگ شروع ہو گئی میں آپ کو بتا دوں کہ پورے مدھپردیش میں ابھی سمیں پانچ کلوڑ سے زیادہ ووٹر ہیں اور یہ دو سو تیس سیٹوں کے لیے دو ہزار آٹھ سو سے زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں تو نیشی تھی مدھپردیش راجدھانی ہے پندری بھی دان سبا کا چناؤں ہے اور پچھلی بار 73% 3% کی ووٹنگ ہوئی تھی 73.3% کی اس بار الیکشن کمیشن کو امید ہے کہ تھوڑی زیادہ ووٹنگ ہوگی حالانکہ ابھی لوگوں کا آنا شروع ہوا ہے پولنگ گود کھل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ جس طرح سے لوگ ووٹ کرنے والوں کا آنا شروع ہو رہا ہے ایک ایک کر کے ووٹرز یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں جو ہے ووٹنگ شروع ہو جائے گی اور مدھپردیش میں اپنی پندری بھی ویدھان سبا مدھپردیش اسٹیٹ پندری بھی ویدھان سبا کے لیے جو ہے یہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے گیارہ تاریخ کو آئیں گے نہیں دیں اتحاد رہے گا راجیب کی گیارہ تاریخ کو فہر بہرحال ہم آگے پر آتے ہیں اپنی چرچہ کو ہمارے ساتھ سنجے جڑے ہوئے کلبوشت جڑے ہوئے دیپتی جڑی ہوئے سمجھ سمجھ پر آپ کے پاس آتے رہیں گے اور تصویریں ضرور آپ درشکوں کو دکھائے گا ستیش سنگھ کی بھی بھاجیب جی جیسا کہ چناؤ کے کچھ دن پہلے یا مہینے دن پہلے کہا جائے تو اس سمیہ یہ باتیں لگ رہی تھے کہ بپکش ساید ایک جھٹ ہو کر مہ گڑ بندر کے روپ میں آئے تو بیجو پی کے لیے مسکلیں کھڑا کر سکتا لیکن جیسے جیسے سمیہ نزدیک آتا گیا پریستیتیاں بدلتی گئی اور اس بدلتے پریستیتی میں بپکش بکھنڈی تو ہو گیا بسیس کا میں بی ایس پی اور سامالدادی پارٹی کی بات میں کر رہا ہوں جس میں یہ امید بن رہی تھی کہ کانگریس کے ساتھ مل کر آئیں گے اگر راجیب بھائی اگر یہ دیکھا جائے چھتیس گھر اور مدی پردیس کے بیچ میں تلناتما گھردین تو کانگریس اور بی جی پی کے بیچ میں بھوٹ پرسنٹیز ایک پرتیستے کم ہے چھتیس گھر میں لیکن مدی پردیس میں آپ دیکھیں دو ہزار تین سے لے کر دو ہزار تیرہ تک تو وہ پرسنٹیز چار سے پانچ پرسنٹ کے بیچ کانتا رہے کانگریس اور بی جی پی کے بیچ میں تو اس گیپ کو باٹنے کا کام مہا گھڑبندن کر سکتا تھا لیکن چونکہ وہ نہیں ہو پایا تو استطی بی جی پی کے انکول ہے کئی انیفیکٹر ہے جو انکول دیکھ رہا ہے آپ کو استطی بی جی پی کہے راجیب انکی سنگ سر کے پاس چلتے ہیں سنگ سر آپ کیا کہیں گے یہاں پر ایک مہاکوشل کشیتر ہے تھوڑا اگر ڈیٹیل میں جائیں مدی پردیش کے چناف میں تو مہاکوشل ٹرائبل ایریا جس میں چھنڈوارہ سے لے کر جبلپور تک سیٹے آتی ہیں اور یہاں پر نرمدہ کا جو مدہ ہے وہ کافی پرباہ بھی رہا اور کافی گرم بھی رہا تو یہاں پر 38 سیٹے آتی ہیں مہاکوشل کشیتر میں اور اس ہی علاقے سے ہوتی ہوئے نرمدہ گزرتی ہے اور یہ مدہ بھی گرم ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو دبدبہ ہے بی جی پی کا مدی پردیش میں ان سیٹوں پر اور باقی سیٹوں پر وہ پرباہوی دھنگ سے اتنے تین ٹرم کے بعد بھی اثر کرے گا یا پھر لوگوں میں اپنے مدے ہیں اور وہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں لگتا ہے کہ جو نیتا ہمارا ہے جو ہمارے مدے ہیں ہم تو اسی کو ووٹ کریں گے لیکن حال کے دور میں ریزنل ویریشنز جو تھے ووٹر کی اچھا کے وہ اب کم ہونے لگے ہیں لیکن آج بھی مہاکوشل کا ایک دسٹنگٹ بیہیویر رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دگریجے سنگھ بھی اپنی یاطرہ تمام جو کرتے تھے اس میں نربدہ ایک میزر ایشو تھا اس کے ساتھ چیپ منسٹر نے بھی آپ نے دیکھا پہلے انہوں نے اس شروعات کی نربدہ یاطرہ کی تو نربدہ یاطرہ صرف اس کا میسیج یہی تھا کہ نہیں ہم ان کے جو ایسپیریشنز ہیں ان کو ہم کیٹر کریں گے یہ وعدہ تھا تو اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ نیگٹیو رہے گا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو اگری کلچر ڈیولپنٹ ہوا ہے خاص کر کے اگر آپ لے آپ تاجب کریں گے کہ تین لاکھ ٹن آج سے چودہ سال پہلے سرکاری خرید ہوتی تھی وہ بہتر لاکھ ٹن ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں کی کسانوں کو ایم ایسپی کے ریٹ پر چونکہ بھیجنا ہے اچھا لگا تو یہ ایک پوسٹیف فیکٹر ہے جس نے کی چودہ سال پندہ سال سسٹین کیا سیوڑا سنگھ چوہار کی گورنمنٹ کو اس سمیں دیکھنا یہ ہے اور براڈلی وہ جو اینگر ہے کسانوں میں اس میں کوئی درہ نہیں فاکی مدلے ہیں کہ جو اندیکھی ہوئی ہے اس کا درد ہے کسانوں میں جہاں بلکل ہے اندیکھی ہوئی ہے اندیکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ ایک سسٹم تھا جس میں کی بپلن مارکیٹنگ آپ نے اس کو نہیں کھولا یہ سنٹرل گورنمنٹ کی کمزوری تھی مارکیٹنگ چونکہ نہیں کھولا لہٰذا اگریکلچر اگریکلچر پروڈیوز کا جو وہ ہونا چاہیے پرائس ہونا چاہیے وہ صحیح نہیں مل پایا ہے آپ نے دیکھا منصور میں جو کسانوں پر فائرنگ ہوئی تھی وہ ایک بلنڈر تھا جس کی ویسے آج بھی کسان میں وہ غصہ ہے اور وہ کہیں ریفلیکٹ اگر کر گیا تو مہنگا پڑے گا سیورا سنگھ چوہان کے لیے لیکن کانگریس بہت ہی مجبوط رہی ہے اس پہ کوئی دورہ نہیں کہ اس بار الیکشن میں کانگریس کی مجبوطی کہ اس میں کوئی دورہ نہیں کہ جب تینوں نیتاؤں نے لڑا وہاں گئے اور لگا تار دو سال سے وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں تو ہم کانگریس کو یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اگر یہ مائے وطی کے ساتھ ہوتے تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کانگریس پوری طرح جیت رہی ہے اس سماعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبردست تکر دے رہی ہے اور پریڈکٹ کرنا تھوڑا مشکل کام ہے دیپتی ہمارے ساتھ لگاتا ہے جو بھوپال سے دیپتی اکثر کہا جاتا ہے جو کئی زون ہوتا ہاتھ میں اس کے جو نیمار کا علاقہ ہے مالوہ نیمار کا علاقہ ہے اور مدھے بھارت کا جو علاقہ ہے اس کی سیٹوں پر بہت فوکس کرتی ہے بی جے پی چھے آسٹھ سیٹے تھی پچھلی بار اس میں سے ہر بار ہتھیاتی رہی ہے بی جے پی زیادہ تر سیٹے اس بار کیا اثر لگ رہا ہے یہاں پر پکڑ مضبوط ہے ماما کی یا یہاں پر کانگریس سے لگا دی ہوگی دیکھیں مالوہ جو ہے وہ پورا گڑ کہلاتا ہے مالوہ نیمار کی جو چھاچر سیٹے ہیں ایسا بولا جاتا ہے جس نے مالوہ کو جیتا اس نے مدھے پردیش کو جیتا جہاں تک پکڑ کی بات ہے تو اس بار کا مدھے پردیش کا چناؤہ بہت الگ ہے دو تین مائنوں میں الگ ہے نمبر ایک اس مائنے میں الگ ہے کہ ہمیشہ یہ بولا جاتا تھا کہ بیجے پی جیتی نہیں ہے لیکن کانگریس جیتا دیتی ہے پر اس بار کانگریس نے دل سے چناؤہ لڑا ہے کانٹے کی ٹکر دیئے کانگریس کے سبھی بڑے لیڈرز میدان میں ہیں اور اب اگر یہ کہا جائے کہ دونوں کی بیچ میں نیک ٹو نیک فائٹ ہے یا بہت انٹرسٹنگ چناؤں ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور رہی بات مالوہ کی تو مالوہ چونکہ سنگھ کا گھر ہے وہاں ہمیشہ بیجے پی مجبوط رہی ہے اور ابھی بھی ان 37 سیٹوں میں سے صرف ایک سیٹ پر کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہے کانگریس کا ایک ادھائک ہے مالوہ کی لیکن اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ مالوہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کسانوں کا مدر بنا تھا جہاں پر مندسور کا گولی کانٹ ہوا تھا اور مالوہ وہ علاقہ ہے چونکہ بیجے پی کے پاس 37 میں سے 36 سیٹے ہیں تو نشیدی بیجے پی کے پاس یہاں پر کھونے کے لیے بہت کچھ ہے جو کسانوں کا سنتوش ہے وہ کہیں نہ کہیں یہی پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس چناؤں میں کسان بہت بڑا مدہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں مالوہ کے گاؤں میں پانی بھی ایک مدہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ پانی کی کمی وہاں پر اب دکھائی دے رہی ہے تو یہ دو دین بڑی چیزیں ہیں جہاں تک کسان بڑا مدہ ہے اور پانی بھی بڑا مدہ ہے جیسا کہ یہ سمسیہ سامنے آ رہی تھی کچھ علاقوں سے اور جیسا کہ آپ انکہ سر آپ بھی بتا رہے تھی کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی مکھی منتری اور سنگ کے لوگوں میں تو مالوہ سنگ کا گھڑ ہے اور چھاسٹ سیٹے وہاں پر کافی روح لدہ کرتی ہیں اور پورا مدھ پردیس سے چیڈیشن رہا ہے سنگ کا وہ کافی بڑا دیس رہا ہے وہاں پہ اور سرسنگ چالک بھی ایک زمانے میں وہیں سے آتے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صرف اس لیے گئے تھے کیونکہ ان کو گورکپور کی ہار کا یاد تھا تو اس لیے ان کو یاد تھا چلیشن چرچہ بہتی دلچسپ ہو رہی ہے اور ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے راجیف فلحال ایک چھوٹے سے بریک کیلئے رکھنا ہوگا لیکن یہ election coverage ہماری جاری ہے جو کی بڑی coverage آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز پر اور صبح ساتھ بجے سے لگاتار ہم آپ کے لیے یہ لے کر آئے ہیں coverage جس میں ہم جگہ جگہ سے ہمارے سمباد داتا جھوڑ رہے ہیں ان کے پاس چل رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ لوگوں میں کتنا اتصاہہ ہے آج مدھے پردیش اور مدھے پردیش اور مزورم میں چناؤ ہو رہے ہیں آج مدھے پردیش اور لوگوں میں اتصاہ ایک چھوٹا سا بریک راجیب آگے مدھے پردیش تو مدھے پردیش میں چناؤ کی ایک دم بسات بج شکی ہے ووٹنگ کا دن ہے ساتھی میجورم میں بھی آج ووٹنگ کا دن ہے چالی سیٹے میجورم میں ہیں دو سو تیس سیٹے مدھے پردیش میں ہیں اور انڈیا نیوز بڑی coverage جس پر صبح ساتھ بجے سے لگاتار لارہا ہے حالانکہ آٹھ بجے سے ووٹنگ ہے لیکن ساتھ بجے بالا گھرزلے کے تین حصوں میں جو کی بیہر لانجی اور پرسوالا ہیں وہاں پر ووٹنگ شروع ہو گئی ہے کیونکہ نقسل پر آہی تلاقہ ہے اور ہمارے ساتھ ایک پینل موجود ہے ہمارے ساتھ ورش پترکار انکہ سنگھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ساتیش سنگھ جی جو کی political analyst ہے ہمارے ساتھ تمام reporters بھی لگاتار جڑے ہوئے ہیں ساتیش کمار سنگھ آپ سے سوال میرا جو دگجوں کی جو پرتشتہ ہے وہ داؤں پر ہے ان چنابوں میں شیورا سنگھ چوہان کی اگر بات کریں تو بودھنی چوتھی بار وہ ٹرم میں جا رہے ہیں لیکن کانگریس نے ایک بڑا داؤں کھیلا آرون یادف کو لاکر مدی جی جی جیسا کہ آپ آگاز سن رہی ہوں گے خبریں آ رہی ہیں کہ ماف کرو مہاراج میرا نیتا شیوراج والی بات کانگریس کے بھیتر نہ کئی تین فیکشن ہیں کئی فیکشن دکھائی دی رہا ہے ایک طرح سے آپ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کاٹے کی ٹکر دے رہی ہے لیکن وہ باتیں دکھائی نہیں پڑ رہی ہیں اور جہاں تک ہمیں محسوس ہوتا ہے کیونکہ دگویجا سنگھ کا جو فیکشن جو تیرہانبے سہلے کا تین تک چپ مینسٹر رہے ہیں وہ پوسٹر بھائی نہیں ہے اس پورے الیکشن کا کانگریس نے ان کو پوری طرح سے اگنور کیا ہوا ہے دوسری طرف وہ تو منج پر خود کہتے ہیں اگر میں آؤں گا تو کانگریس کے ووٹ کر جائیں ایسی استثیتی کیوں پیدا ہوئی ایسی استثیتی کہ دس سال کوئی چپ مینسٹر رہے اور اس کے کاریوں کا گنگان نہ ہو اس کے کاریوں کو سوچی بدنا کیا جائے تو نشید روپ سے اس پارٹی میں کہیں کہیں پردوس ہے تو اور کئی انیا فیکشن ہے تو اس سارے فیکشن کی کاران ہے ہم کو لگتا ہے کہ چلی سٹارٹیجی پر بات کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا ہے یہاں پر اور بریک کے بعد کانگریس کی رنیتی اور بی جے پی کی رنیتی کیا ہے اور کس طرح سے وہ آگے بڑھائے گی تب ہی چنابوں میں فائدہ ملے گا اس پر ہم چرچہ کریں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد تورنٹ لوٹتے ہیں